بارش اور برف باری نے تباہی مچا دی ملک بھر میں برفانی تودہ گرنے اور بارش کے باری اس مختلف واقعات میں ہلاکتوں کی تعداق ستر سے زائد ہو گئی پاک فوج کے ہلیکاپٹر میں زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کا کام جاری ہے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور برف باری نے تباہی مچا دی آزاد کشمیر اور بلوچستان میں پیش آنے والے مختلف حادثات اور واقعات میں ستر افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے انڈی ایم اے نے اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ آزاد کشمیر میں پچپن افراد جانبہ اور پانچ افراد تاہا لا پتہ ہیں سب سے زیادہ ہلاکتیں بکولی اور سیری میں ہوئیں جہاں اٹھائیس افراد لخمہ اجل بنے سرگن نالا گاؤں میں چھے مکانات برفانی تودے کی زد میں آئے لوات، شونتر، کیل، دو دنیا، خولاوئی اور شاردہ میں سولہ افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے دیگر مقامات پر بھی گیارہ افراد جان کی بازی ہار گئے انڈی ایم اے کے مطابق حالیہ بارشوں اور برف باری کے باعث مختلف واقعات میں انتیس افراد زخمی اور پینٹس گھر تباہ ہوئے بلوچستان میں برف باری کے باعث پندرہ افراد جان بہب اور گیارہ زخمی ہوئے خیبر پختونقہ میں تین افراد زخمی جبکہ پانچ گھروں کو لقصان ہوا وادی نیلم کے ایک ہی گاؤں سرگن بنگوالی میں انیس افراد برفانی تودے میں دب کر جان بہب ہوئے نیلم اور لیپا سمیت بالا علاقوں میں چیلی فون اور بجدی کا نظام درہم برہم ہو گیا مختلف ازلا کی رابطہ سڑکیں لی برف باری کے باعث بند ہیں اور عوام گھروں میں محصول ہو کر رہے گئے ہیں وزیر مملکت ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثارٹی احمد رزاد خادری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری سے پچپن افراد جان بہب ہو چکے ہیں وادی نیلم میں جان بہب انچاس افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں پاک فوج کے ہلیکاپٹرز نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا برف تلے دب جانے والے افراد کی تلاش کے لیے بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے